اوڈی سے جو خبر آ رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہندوستانی فوج اور جنگ جو کے درمیان جو جڑپ جاری تھی پچھلے کچھ دنوں سے اس میں تین جنگ جو مارے گئے ہیں اور ان کی قبضے سے فوج کی مطابق پانچ اکی فوری سیون آٹس پیسٹالرز پینتالی گنیٹس دو یوپی جی آل اور ہیوڈ باقی ایمینیشن ریکاور ہوا ہے فوج کے مطابق تین جو ہیویلی آرمڈ جنگ جو جو موبائنہ طور پر جنہوں نے انفلٹریٹ کیا تھا ریسنٹلی اور ہندوستانی فوج ایک ہفتے سے اس پورے ایریا کو یہ بودواسٹ ایریا تھا اوڈی کا جس کو کارڈن کیا تھا اور آخر کار پھر وہ کارڈن جو ہے وہ پھر تبدیل انکونٹر میں ہو گیا یہ اوڈی میں ہوا ہے اور ان اس پورے ہفتے اوڈی میں انٹرنیٹ فیسلٹیز فون فیسلٹیز سب بند کی گئی تھی اور آخر کار ہندوستانی فوج کے مطابق جو یہ تین جنگ جو جو انفلٹریٹ کیا جنہوں نے انفلٹریٹ کیا تھا ان کو انکونٹر میں مارا گیا ہے ان کے قضے سے پانچ اکی فوری سیاون پسٹلز آرٹ گرنیٹس فوری فائیو اور دو یو پی جی آر اس کے علاوہ اور کچھ ایمنیوشن ریکاور ہوا ہے اس کے ساتھ یہ جو کارڈن ہے یہ اکتظام پذیر ہوا اور ابھی تک فوج کے مطابق ہندوستانی فوج کے مطابق جو ایڈنٹیٹی اور گروپ ایفلیشن ان تینوں کے ابھی تک وہ ظاہر نہیں ہوئی ہے اس پر تحقیق جاری ہے 3 militants killed in URI بارمولا 5 AKs 8 pistols, 45 grenades, 2 UBGR and huge ammunition recovered 3 heavily armed militants believed to be those who reportedly if infiltrated recently were killed at Hathlangı area of URI in North Kashmir. بارمولا تیستک on thursday official sources told Janus that 3 militants were killed in the gunfight which had ensued after days of corn and search operation in the past area authorities had also suspended mobile telephone and internet in URI. امرد report that some militants had infiltrated via allocene URI. Therefore they said that 5 AK-47z 8 pistols, 45 grenades, 2 UBGR and huge ammunition was recovered from their position. موسیقی